آج کل کچھ لوگ شادی بیعہ کے موقع پر جب لڑکی تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاندان صاف ہے یا نہیں یعنی سفید دارت تو نہیں اگر خاندان صاف نہیں ہوتا تو رشتہ نہیں کیا جاتا اس کی اصل کیا ہے بیان فرمائے دیکھئے یہ جہالت ہے سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے اسلام کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی بیماری نہ موروسی ہے نہ متعدی ہے موروسی بیماری کسے کہتے ہیں یعنی کہ اببہ کو ہے تو بیٹے کو بھی ہوگی بیٹے کو ہے تو پوتے کو بھی ہوگی پر پوتے کو بھی ہوگی اسے موروسی یعنی وراثت میں ملنے والی تو کوئی بیماری موروسی نہیں ہے اور اسی طرح کوئی بیماری متعدی متعدی کہتے ہیں یعنی ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تسرے کو تسرے سے چوتے کو ایسا اسلام کا نظریہ نہیں ہے جس کے مقدر میں بیماری لکھی ہوگی اسی کو وہ بیماری ہوگی اللہ جسے چاہے گا اسی کو بیماری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اونٹوں کو خجلی ہوگئی ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تسرے کو تسرے سے چوتے کو تو جو خجلی والے کہ میں انہیں زبا کر دوں یہ ایک سے دوسرے کو خجلی بڑتی جاری ہے میرے سرکار نے فرمائے ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی یہ بتا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تسرے کو لگی تو وہ جو پہلے کو لگی اس کو کہاں سے آئی جو پہلے کو لگی اس کو کہاں سے آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کہیں سے آتی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ہوتا ہے اسی کو بیماری لگتی ہے سفید داگ برس ہے اور برس جو ہے وہ بیماریوں کی طرح ہی ہے نہ وہ موروسی ہے نہ وہ متابدی ہے یعنی نہ وہ وراثت میں ملتی ہے اور نہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے یہ لوگوں کی جہالت ہے اور یہ اس طرح کر کے لوگوں کا دل دکھانا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہ بیماری تمہیں لگ جائے تو تم اپنے بارے میں کیا سوچو گے تو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہوئے اپنے ایمان والے بھائی کے لئے بہنوں کے لئے پسند کرو تو یہ سفید داپ کا جو مرض ہے اگر کسی ماں کو ہے تو ماں کی وجہ سے بچے کو نہیں ہو سکتا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس جہالت کا خاتمہ کریں ارے یہ دیکھو خاندان صاف ہے یا نہیں تو جو تم صاف دیکھتے ہو نا وہ بیماری کے معاملے میں صاف مت دیکھو اگر صاف دیکھو تو اس معاملے میں دیکھو کہ اس کا عقیدہ صاف ہے یا نہیں اس کا عمل صاف ہے یا نہیں اس کا کردار صاف ہے یا نہیں اگر آپ یہ دیکھو گے تب آپ کو اس کی برکتیں ملے گی بیماریاں تو جو ہے وہ لکتی رہتی ہیں شفائیں ملتی رہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں اور کوئی بیماری جو ہے وہ لا علاج بھی نہیں ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں جس نے مرض پیدا کیا جس نے اللہ نے جتنے مرض پیدا کیا ہر مرض کا علاج بھی اللہ نے پیدا فرمایا یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے تلاش نہیں کر پاتے تو اس لئے اس جہالت سے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے یہ کہہ کر لوگوں کا وہ دل دکھاتے ہیں اور جس نے ایمان والوں کا دل دکھایا گویا کہ اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا اور جس نے نبی کو عذیت مہنچائے اس نے اللہ کو عذیت مہنچائی اور جس نے اللہ کو عذیت مہنچائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے